ہیلو دوستو دوستو میں ہوں آئیوں سواغت کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا ایک اور پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ترہنٹ پیرٹس میں دوستو جو آج کا ٹاپک ہے وہ جدہ خاص ہونے والا ہے بگنرز کے لیے تو آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہیے اور برکلویس کی مت کیجئے دوستو آج ہم بات کرنے والے کی آپ سمر سیزن میں یعنی کی جو گرمیوں کا موسم ہے اس موسم میں کونسا سوٹ فوڈ اپنے برڈ سکتے ہیں جس سے آپ کا جو برڈ ہے وہ اگلی بریڈ جو نیکش بریڈ آپ اپنے برڈ سے لیں گے یا آپ بریڈ لینے والے ہوں گے اس کے لیے آپ کا برڈ تیار ہو اور آپ کا برڈ ہیلتی رہے تو دوستو آج میں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سوفٹ بتانے والا ہوں اگر آپ اس سوفٹ کو اپنے برڈ کو پروائیڈ کرا آتے ہو کنٹینیو تو دوستو اس سے آپ کے برڈ ہیلتی رہیں گے اور دوستو آپ کے برڈ کو سبسکرائب نہ کیا تو دوستو آپ ہمارے یو ٹیپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو اس کی نوٹی فیسر آپ پہنچے سب سے پہلے تو دوستو ٹائم کو ویش نہ کرتے ہو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک یہ اور دوستو آپ بجیس پیلٹ کو دانہ تو پروائیڈ کراتے کراتے ہیں لیکن ہمارے جو بجیس پیلٹ کا دانہ ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے برڈ کو سوارٹ فوڈ اور گرین فوڈ بھی दینا ہوتا ہے کیونکہ دوسطور ہمارے برڈ کو سارے میرنال فوڈ ہوتے ہیں جیسے کی جو سوارٹ فوڈ ہوتے ہیں جو گرین فوڈ ہوتے وہ بھی دینے ہوتے ہاتھ ہاں Garageδ式 یونکور دوستو جب وہ ویڑ کرتے ہیں تو بہت اچھے ویڑ کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو کچھ سوارٹ فوڈ بڑھتا گر Immiance کراتے تہاں دوستو پہلے جو آپ کے ویڑت بیمار نیبھگے اس کے بعد دوستو جو ہمیرسا ہیلتھی رہیں گے دوستو سب سے پہلے دوستو آپ کو گرمیوں میں صورت فوڈ میں اپنے برڈز کو پروائیٹ کرانا ہے گے ہوں جیسا کہ آپ پسکین فوٹو دیکھ سکتے یہ ہوتے ہیں گے ہوں گے ہوں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے دوستو گے ہوں کو پروائیٹ کرانے سے فائدہ کیا ہوتا گے ہوں میں فائیبر جو ہے بہت زیادہ ماترہیں پائے آتا ہے فائیبر سے دوستو ہمارے برڈ کے جو آئینجائمز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں جس سے ہمارا برڈ ہیلتھی رہتا ہے اور دوستو اس کی جو پانچن کریہ ہوتی ہے وہ اچھی بنی رہتی جس سے ہمارا برڈ کبھی بھی بیمار نہیں پڑتا دوستو آپ اپنے برڈ کو گرمیوں میں صورت فوڈ کے طور پر گے ہوں جرور یوز کرائے اس کے علاوہ دوستو آپ کو یوز کرانا ہے روٹی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو روٹی آپ کو کیسے یوز کرانا ہے دوستو آپ کو رات کی باسی روٹی رکھی ہوئی مورننگ میں اپنے برڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کر کے دینی ہے دوستو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دوستو اس سے آپ کا برڈ کافی زیادہ ہیلتھی ہو جائے گا کیونکہ دوستو جو باسی روٹی جب ہم اپنے برڈ کو دیتے تو دوستو وہ ہمارے برڈ کی باڈی میں بہت بہت زیادہ ایکٹیونیس پیدا کر دیتی اور ہمارا برڈ بہت زیادہ ہیلتھی ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو سوٹ موڈ کے طور پر پروائیڈ کرانا دوستو اپنے برڈ کو چنے جو ہوتے ہیں کالے چنے جیسا کہ آپ سکین پر فوٹو دیکھ سکتے دوستو آپ اسے اپنے برڈ کو پروائیڈ کرا سکتے دوستو یہ بھی بہت اچھی ایک ریکوائیڈ ہوتا ہے ہمارے برڈ کلی ہو دوستو ایک ایسے بریڈنگ فارمولا بھی آپ مان سکتے ہیں اگر دوستو آپ اسے اپنے برڈ کو پروائیڈ کرا تھے تو دوستو آپ کا برڈ جو ہے بہت جلدی آ جائے گا اس کے بعد دوستو آپ اپنے برڈ کو پروائیڈ کرا سکتے ہیں ساوت موڈ کی ڈال جیسا کہ آپ اسکین پر فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتی دوستو ساوت موڈ کی ڈال دینے سے فیدہ کیا ہوتا دوستو سب سے پہلے دوستو ہمارے برڈ کو لوج موسن نہیں لگتا ہے اگر ہم اپنے برڈ کو ساوت موڈ کی ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ ساوت موڈ کی ڈال اتنی زیادہ ہیلتھی ہوتی ہے جس سے ہمارا برڈ کبھی بیمار نہیں پڑتا اور دوستو ہمارے برڈ کے اندر کافی زیادہ ایکٹیوٹی دہا جاتی ہے دوستو ساوت موڈ کی ڈال میں کیلسیم فائیور اور روٹین بہت زیادہ ماترہ میں پائے جاتا جس ویسے دوستو یہ ہمیں اپنے برڈ کو جرور جرور دینا چاہیے اور بہت زیادہ وینی فیٹ ہوتے ہیں ساوت موڈ کی ڈال دینے کے دوستو آپ ساوت موڈ کی ڈال اور گہوں اور چنے دوستو یہ تین ایٹم آپ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں دوستو آپ کو سوفٹ فوڈ بنانا کیسے آپ کو رات کو ساوت موڈ کی ڈال گہوں اور چنے ایک ساتھ بھگو دینے اور مورننگ کیونکہ جب وہ فول ہیں تو اسے اچھے سے دھو کر کے اپنے برڈ کو دے دینا ہے اور دوستو جو روٹی ہے روٹی آپ کسی ایسے دن دیں جس در آپ سوفٹ فوڈ نہ دیں روٹی آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دینے اور اس کے بعد اپنے برڈ کو روٹی پروائیٹ کرانے دوستو اس کے علاوہ دوستو آپ اس ٹائم میں اپنے برڈ کو دھنیا پودینہ اور اس کے علاوہ دوستو کھیرہ جو ہمارا آتا ہے کھیرہ اور اس کے علاوہ دوستو جو تربو جاتا ہے گرمی میں ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے وہ بھی آپ برڈ کو پروائیٹ کرا سکتے ہیں دوستو کھیرہ دھنیا پودینہ اور تربو میں پانی کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی جس سے ہمارے برڈ کے اندر پانی کمی نہیں ہوتی اور دوستو یہ ہمارے برڈ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں گرمی میں تو دوستو آپ یہ چیزیں اپنے برڈ کو سمر سیجن میں یوز کرا سکتے ہیں دوستو بہت زیادہ بیشت ہے اور دوستو اگر آپ یہ چیزیں پروائیٹ کراتے تو دوستو آپ کا ورڈ بہت زیادہ ہیلتھی رہے گا دوستو سوٹ فوڈ کا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو رات میں اپنے برڈ کی کلونی سے دانہ نکال دینا ہے اور مارننگ میں جو فول ہو آپ کا سوٹ فوڈ ہو وہ آپ کو اپنے برڈ کو کلونی میں رکھ دینا دوستو آپ کو سوٹ فوڈ اتنا ہی رکھنا جتنا سوٹ فوڈ آپ کے برڈ پندرہ سے بیس میٹھ زیادہ زیادہ آدھے ہنٹے میں ختم کردیں اس سے زیادہ دوستو آپ کو زیادہ سوٹ فوڈ نہیں رکھنا ہے اور دوستو آپ کو بھگانا بھی اتنا ہے جتنا آپ کا برڈ کھا سکے زیادہ ایکشٹر سوٹ فوڈ آپ نہ بھگائیں جو کی بیکار ہو تو دوستو آپ اگر یہ چیزیں پروائیٹ کراتے ہیں تو دوستو آپ کا برڈ بہت زیادہ ہیلتھی رہے گا اور بریٹ پہ بہت زیادہ آ جائے گا آپ کافی سارے بھائی سوٹ فوڈ نہیں کھاتا تو دوستو آپ رات میں دانہ نکالی اور مورننگ میں اپنے برڈ کا سوٹ فوڈ کا برطان رکھئے آپ دیکھیں گے کہ ایک دن برڈ سوٹ فوڈ نکھائے گا دو دن نکھائے گا دوستو دیرے دیرے وہ سوٹ فوڈ کھانے لگے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور دوستو آپ بس اس وقت ہے لیکن آپ کو رات میں دانہ نکال دینا اور مورننگ میں سوٹ فوڈ رکھنا ہے اور دوستو جو سوٹ فوڈ آپ اپنے کیج میں رکھیں اس کے بعد نکال لیں اور پھر سے آپ اپنے برڈ کے کیج میں دانہ یا کلونی میں دانہ رکھ دیں تو دوستو آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ترکھن پیلٹس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے تاکہ میں اگلی ویڈیو ایسا ہی آپ کے لیے اچھی سی اور دوستو انفرمیشن بنا سکھوں دوستو ملتے ہیں نیچ ٹوپک کے ساتھ نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے تھینکیو فور ووچنگ